اسلام علیکم کلاس بیٹے کیا حال چالے آپ کا اچھا بیٹا ایسا تھا کہ اب میں آپ لوگوں کو کوئیسن نہیں کرواؤں گا صرف میں کوئیسن کی ایک ہلکی سی ڈیٹیل دیا کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی روز کے دو سوال کریں جیسے کوئیسن نمبر بارہ ہے میں اس کو پڑھوں گا کہتا تھا بیلنس ایس پر کیش بک آسیم ٹریڈرز جنوری 2015 is 19370 تو دیکھیں بیٹا یہ کیش بک کا ڈیبیٹ بیلنس ہے کیونکہ اس کے ساتھ اوورڈرافٹیاں اوورڈران نہیں دکھا ہوا آیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیبیٹ سائٹ پہ آئے گا کیش بک کا ڈیبیٹ بیلنس چیک ہے اماؤنٹنگ 2820 روپے issued to a creditor and entered in the cash book but were not presented for payment میں نہیں بتاؤں گا اس کا آپ خود ہی جج کریں کہ not presented checks کا ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اوپر کیش بک کا ڈیبیٹ بیلنس بھی ڈیبیٹ یہ بھی ڈیبیٹ اور ڈیبیٹ ڈیبیٹ یہ دونوں ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح check ہے 1750 کا receive کیا ہے universal limited سے and paid into the bank bank میں جمع کروایا ہے لیکن وہ dishonor ہو گیا ہے bank میں جمع کروایا ہے لیکن وہ کیا ہو گیا ہے dishonor ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو dishonor check آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے dishonor check ہے آپ کے credit تو اوپر آپ کا ڈیبیٹ بیلنس جل رہا ہوگا تو یہ credit 1750 آپ نے less کر دینا اسی طرح an outstation check یہ باہر سے آیا ہوا کوئی check ہے outstation check amounting to rupees 575 entered in cash book as paid into bank but has not been collected by bank تو یہ not collected check ہے بیٹا اس کا balance بھی credit ہے تو اگر اوپر آپ کا ابھی بھی ڈیبیٹ بیلنس ہوگا تو یہ less ہو جائے گا 575 bank charges یہ خرچہ ہے کہ they have not been entered in cash book cash book میں نہیں لکھا گیا تو اب آپ اس کو لکھ دینا تو خرچے والی site پہ یعنی credit site پہ یہ آئے گا تو یہ بھی less ہو جائے گا interest on government securities ٹھیک ہے بیٹا یہ government securities کے اوپر آپ کو interest آتا ہے یہ income ہوتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی government کی جگہ یا چیز پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ پھر آپ کو interest آتا ہے ٹھیک ہے تو interest on government securities تو basically یہ 300 روپے آپ کی income ہے یہ debit ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے add تو بیٹا یہ دیکھیں آپ کے total کتنے question ہو گئے ہیں 12 یہ 12 میں نے آج بتایا اب میری خواہش یہ ہے کہ بیٹا آپ نہ 12 13 دونوں سوال خود سے کریں اور جب آپ اسے خود سے attempt کریں گے پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں آپ کو کیا دکت ہو رہی ہے کیا پریشانی ہے اور کہاں سے آپ نے مزید اس کو کرنا ہے تو اس طریقے سے مجھے بلکل نہیں پتا چلے گا اگر سارے سوال میں کرواتا جاؤں گا تو اب کل آپ نے 12 اور 13 خود سے attempt کرنا ہے بیٹے میں اس سے زیادہ فیلال ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا ہاں اگر آپ کو کوئی دکت آئے تو آپ ویٹس ایپ پہ وائس کال کر سکتے ہو وائس میسیج کر سکتے ہو کال کر سکتے ہو جیسے مرضی آپ میرے سے سمجھ سکتے ہو اوکے بیٹے یہ دونوں سوال آپ کے پریکٹس کے کوئیسٹ نمبر 12 اور 13 اللہ حافظ اچھا اس میں یہ بتاتا جاؤں کہ جو سوال نمبر 13 ہے نا یہ overdrawn balance ہے cash book کا تو balance کے ساتھ overdraft یا overdrawn لکھا ہوا ہے تو یہ جو 51 ہے یہ cash book کا credit balance ہوگا تو یہ پہلا سوال ہے جو cash book کے credit balance سے شروع ہونا ہے تو دیان سے کریے گا اگر کوئی دکت ہوئی تو مجھ سے ضرور پوچھے گا اللہ حافظ